بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوفیر انجنیرنگ ٹو کے لیکچر نمبر پانچ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فخر لوتی آج ہم اپنی بات وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں پر ہم نے پچھلی بار اپنی بات ختم کی تھی یعنی کہ سوفٹویر ڈیولپنٹ لائف سائیکل موڈلز کی ڈسکشن اور سپیسیفکلی اس میں اوبجیکٹ اورینٹیڈ سوفٹویر ڈیولپنٹ لائف سائیکل موڈلز اس سے پہلے کہ میں آج اپنی بات آگے بڑھاؤں مناسب ہوگا کہ ہم پچھلے لیکچر کو ایک بار ری کیپ کر لیں تاکہ ہمیں اس چیز کو کنٹینیو کرنے میں آسانی ہو تو ایک بار پچھلی لیکچر کا ری کیپ پچھلی لیکچر میں ہم نے سوفٹویر ڈیولپنٹ لائف سائیکل موڈلز پر بات جاری رکھی تھی ہم نے یہ بات اس سے پچھلی لیکچر میں ہم نے شروع کی تھی وارٹر فال موڈلز پچھلی لیکچر میں ہم نے انکریمنٹل موڈلز ساتھ شروع کی تھی انکریمنٹل موڈل کیا ہے؟ کہ جو waterfall model کے جو problems جو ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ سسٹم ایک ہی بار ہم develop کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا کا پورا سسٹم ایک ہی go میں client کے سامنے پہنچتا ہے تو اس وقت تک کیونکہ time lapse کافی ہو چکا ہوتا ہے تو feedback client کی طرف سے جو ملتی ہے اس میں کافی دیر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے problem پیدا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر requirements صحیح طریقے سے capture نہ کی گئی ہوں تو اس میں اس چیز کا احتمال رہتا ہے کہ آپ نے جو سسٹم بنایا ہے وہ client کے requirements کو پوری نہیں کر رہا اور یہ feedback کیونکہ بہت دیر کے بعد پہنچی تو اس وجہ سے آپ کا بہت وقت اور پیسہ ضائع ہو گیا اور دوسری یہ ہے کیونکہ time اس میں کافی گزر چکا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے competition کی وجہ سے environment کی وجہ سے اور بیشمار external factors ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے requirements change ہو گئی ہوں اور اب client کو کوئی نئی چیز چاہیے ہو تو کیونکہ اس میں time کافی گزر چکا ہوتا ہے تو client کے لیے system ہو سکتا ہے اتنا usable نہ ہو جتنا کہ جب یہ project شروع کیا تھا اس وقت تھا تو اس چیز کو handle کرنے کے لیے جو model ہم نے discuss کیا تھا وہ incremental model تھا incremental model میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم پورا system develop کرنے کی بجائے ہم system کو smaller pieces میں smaller chunks میں develop کریں اور تھوڑا تھوڑا client کو دیتے رہیں تاکہ اس سے feedback ملتی رہے اور وہ اس کو استعمال بھی کر سکے اس سلسلے میں ہم نے دو تین مختلف incremental models دیکھے تھے ایک model میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم پوری requirements ایک بار capture کرتے ہیں اس کے بعد specifications لکھتے ہیں اس کے بعد ہم design architecture design complete کرتے ہیں اور پھر جو آپ کا جو project جو ہے اس کو smaller chunks میں smaller builds میں ہم divide کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہر build کو separately develop کیا جاتا ہے اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ builds جو ہیں client کے سامنے پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں اور client اس کو استعمال کر سکتا ہے اس پہ feedback دیتا ہے اس میں کچھ changes ہیں تو وہ incorporate کی جا سکتی ہیں دوسرا جو incremental model کا جو ہم نے variation جو ہم نے دیکھی تھی اس میں یہ تھی کہ ایک high level پہ system کے scope کو سمجھنے کے بعد اسی جگہ پہ architectural detail میں جائے بغیر اور complete requirements کو سمجھے بغیر اس کو chunks میں divide کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہر chunk جو ہے وہ ایک linear sequential model کی shape and form اختیار کرتا ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک pipeline کی صورت میں ہم system کو build کریں اس میں اس چیز کا احتمال رہتا ہے یہ risk رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو later versions جو آپ کی software کی جو ہیں جو آپ بعد میں جو builds جو آ رہی ہیں وہ جو ہیں وہ شروع کے architecture میں fit نہ ہو پائیں جو آپ کی requirements بعد میں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع میں ان چیزوں کے پر میں خیال نہ کیا ہو اس کا design کرتے وقت architecture بناتے وقت تو پھر یہ بہت سارا کام آپ کو redo کرنا پڑے گا تو اس میں یہ risk ہمیشہ رہتا ہے تیسری جو ہم نے variation جو اس کی دیکھی تھی وہ synchronize and stabilize model کی فارم میں دیکھی تھی جو ایک بڑی software company نے adopt کیا ہوا ہے اس میں requirements لینے کے بعد یہ مختلف builds plan کی جاتی ہیں اس کے بعد ہر build کو smaller teams میں divide کر دیے جاتا ہے اور انہیں دے دیے جاتا ہے کہ آپ نے اس کی یہ یہ حصے بنانے ہیں اور ہر دن کے بعد روزانہ اس چیز کو synchronize کیا جاتا ہے تمام جو builds جو ہیں تمام ٹیمیں جو ہیں ان کا جو code جو ہے اس کو synchronize کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ integrate کرنے کے بعد یہ چیز چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ڈی بگ کیا جاتا ہے اور build کے ختم ہونے کے بعد build کو freeze کر دیے جاتا ہے اور اس میں جتنے outstanding bugs جو ہیں outstanding defects جو ہیں ان کو درست کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس build کو stabilize کیا جاتا ہے تو یہ synchronize daily activity اور stabilize build کے impact activity اور اس طریقے سے یہ system کی مختلف builds جو ہیں frequent intervals کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور market میں present کی جاتی ہیں synchronize and stabilize model کے بعد ہم نے دیکھا تھا دروازہ another model rapid application development model جو کہ MIS قسم کی applications کے لیے زیادہ suitable model ہے ایسی applications کے لیے جس کی domain is well understood اور جس کے بارے میں غلطی کرنے کے chances آپ کو کم ہو یہ نہ ہو کہ آپ کو ایسی requirements نہ ہو جو vague ہوں جو آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس میں actually کرنا کیا ہے well understood requirements کے ساتھ یہ model بنائی جاتا ہے اور once again کوشش اس میں یہ ہوتی ہے اس کے main idea یہ ہے کہ یہ دو سے تین مہینے میں اس کی ہر build جو ہے اس کو develop کر کے release کر دیا جائے اور یہ system دو سے تین مہینے میں یہ بننا شروع ہو جائے اور client کو یہ ملنا شروع ہو جائے تو rapid application development جہاں پر requirements are already well understood before you start the system اس کے بعد ہم نے spiral model دیکھا تھا spiral model کیا چیز ہے spiral model یہ ہے کہ اس میں جو activities جو ہیں وہ ایک spiral کی فارم میں آپ ڈیزائن کرتے ہیں اور system کو evolve کرتے ہیں spiral model کی جو خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں risk ایک بڑا important activity ہے risk analysis کہ ہر iteration میں risk کو identify کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا solution تراش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر آپ کو اس کا کوئی راستہ نہ ملے تو پھر اس project کو abandon کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ risk driven activity ہے یہ model جو ہے یہ in house development پہ اور large software کی development پہ apply ہو سکتا ہے چھوٹے software کے development پہ کیونکہ اس میں risk جو analysis جو ہے یہ کافی heavy weight activity ہے اس میں کافی وقت اور پیسہ خرچے ہوتا ہے تو چھوٹے project کے لیے شاید یہ اتنا feasible نہیں ہوتا یہ ان projects کے لیے زیادہ feasible ہوتا ہے جس میں risk کا element قدرے زیادہ ہو اور بڑے projects ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ in house project کے لیے زیادہ applicable ہوتا ہے کیونکہ اس میں external client سے آپ کو اس طریقے سے چیزوں کو synchronize کر کے اور risk analysis کر کے اور verify کر کے جو ایک spiral کی فارم میں application کو آپ evolve کرنے کے کوشش کرتے ہیں وہ قدرے external client کے ساتھ یہ چیز ذرا مشکل ہوتی ہے ان models کے بعد ہم نے object oriented development lifecycle models کے بارے میں گفتگوش شروع کی تھی object oriented development lifecycle models میں جو خاص بات جو ہے وہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ basically the idea is کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے incremental models ہیں جو بھی ہم object oriented models کے زمرے میں ہم جو models دیکھیں گے سو یہ incremental development ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو important thing is کہ ان کی جو مختلف phases جو ہیں ان کی activity overlapping ہے جو analysis جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا design اور coding جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ requirement بھی لکھ رہے ہیں analysis بھی ہو رہا ہے design بھی ہو رہا ہے coding بھی ہو رہی ہے اور شاید کچھ testing بھی ہو رہی ہے تو یہ overlapping concurrent activities ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہیں جس طرح ہم نے linear sequential model دیکھا تھا جس میں ایک activity ختم ہوتی ہے آپ نے requirement ختم کی اس کے بعد آپ analysis and design کی اس میں گئے اس کے بعد آپ اس کی coding میں گئے اس کے بعد آپ testing میں گئے اور پھر وہ maintenance میں چلا گیا اور so and so forth اس میں یہ ساری activities maintenance سے پہلے پہلے کی ساری activities یہ ساری overlapping activities ہوں گی concurrently یہ چیز ہوگا تو یہ اس میں ایک خاص بات ہے اور اس سلسلے میں ہم نے fountain model کو دیکھا تھا آج جس model کو ہم object oriented development کے model کو جو ہم دیکھیں گے اس کا نام ہے extreme programming یہ extreme programming relatively ایک نیا model ہے ایک نیا idea ہے جو دیا گیا ہے اور قدرے controversial ہے there are mixed results کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کچھ لوگ اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتے اور ابھی اس پہ بہت زیادہ بات کرنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں کافی popular ہو گیا ہے model تو اس وجہ سے یہ ایک important model سمجھا جاتا ہے بہرحال اس پہ گفتگو کرنی ضروری ہے extreme programming fundamentally new concepts اس میں دیئے ہیں جو شاید کسی اور اس سے پہلے model میں نہیں تھے سب سے پہلے جو client کی ضروریات ہیں ان کو what they call stories ایک stories کی فارم میں capture کیا رہتا ہے جو features جو application کے جو ہوں گے وہ clients انہیں stories کی فارم میں دے گا یہ stories آپ یہ سمجھ لیں کہ sort of ایک طریقے سے use cases سے ہی ملتی جلتی کوئی چیز ہے لیکن انہوں نے اس کو stories کا نام دینا زیادہ مناسب سن جا although اس کا شکل و صورت ذرا use case سے ذرا تھوڑی سی ملتی بھی ہے تھوڑی سی مختلف بھی ہے ہم اس کی detail میں بہرحال نہیں جائیں گے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہی اسی طریقے سے چیز ہے جب یہ stories دی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان stories کی base پہ آگے planning کی جاتی ہے یہ stories جو ہیں ہر story کی base پہ اس کی cost اور اس کی duration جو ہے اس کو ہم estimate کرتے ہیں کہ یہ جو story جو ہے اس میں کتنا خرچائے گا اور اس کی کتنی duration ہو گیا based upon that cost estimate and the duration estimate client کے ساتھ negotiate کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کونسی stories کو اگلی build میں plan کیا جائے اور اس کو develop کیا جائے سو جو client جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ stories جو ہیں ان میں یہ پانچ چیزیں جو ہیں اسے اگلی build میں چاہیئے those stories are the features that this application would have اس کے بعد یہ application development شروع ہو جاتی ہے application development جو ہے یہ اس میں actually کوئی جو بہت systematic قسم کی activity نہیں ہے سوائے دو تین چیزوں کے ایک چیز جو اس میں خاص جو ہے جو which is very different from the previous models شاید synchronized and stabilized model کسی حد تک شاید اس سے ملتا جلتا ہو لیکن not to that extent کیونکہ اس میں بھی testing کی جو شام کو جو synchronization جو ہوتی ہے وہ شاید اتنی robust نہیں ہوتی جتنی اس میں ہوتی ہے لیکن بہرحال اس میں ایک جو کام یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ develop کیا جائے اس کو ساتھ ساتھ test کیا جائے تو suite of test cases جس پہ یہ application test ہوگی وہ application develop کرنے سے پہلے develop کیا جاتا ہے اور یہ basically جو آپ نے storage لیں ان کے storage کی base پہ وہ test cases develop ہوگئے اور جون جون یہ جو بھی اس میں coding ہوئی اس coding کو ساتھ ساتھ آپ نے test کرنا شروع کر دیا اور اگر کوئی test fail ہوتا ہے یا previously کوئی test break ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے fix کیا جاتا ہے before کہ آپ کوئی نئی development آپ شروع کریں so testing is a fundamental component of extreme programming extreme programming میں چند بہت نئے قسم کے concepts بھی ہیں جو شاید اس سے پہلے نہیں تھے ان میں سے ایک concept جو ہے وہ pair programming کہلاتا ہے pair programming کیا concept ہے اس میں یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ دو لوگ مل کے کرتے ہیں so it is not کہ یہ ایک چنگ ہے کام کا اور یہ ایک بندے کو اسائن کر دیا دوسرا کام دوسرے بندے کو اسائن کر دیا تیسرا کام تیسرے بندے کو اسائن کر دیا اس میں ایک چنگ جو ہے وہ دو بندوں کو اکٹھا اسائن کیا جاتا ہے یہ دو بندے مل کے کس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اتنا ایکٹیو یا اتنا منٹلی جو ہے وہ کام کرتے کتے تھک گیا ہو تو دوسرا بندہ آتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے سو دونوں مل جل کے کام کرتے ہیں اور ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے کام کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں ہے اور اگر وہ تھک جائے تو وہ اس کی جگہ آ جاتا ہے اور اس میں جو امپورڈنٹسیز جو ہے وہ دو بندے ایک کمپیوٹر شیئر کرتے ہیں تو ایکسٹریم پروگرامنگ میں ایک کمپیوٹر دو لوگوں کو دو کمپیوٹر نہیں دیے جاتے یہ ایک نئی بات تھی جو شاید اس سے پہلے کسی اور موڈل میں نہیں تھی تو پیئر پروگرامنگ کا کانسپٹ اس کے علاوہ ایکسٹریم پروگرامنگ میں جو ایک دوسرا امپورٹنٹ کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اوور ٹائم جو ہے کنٹینیویسلی دو ہفتوں سے زیادہ اوور ٹائم نہیں کیا جائے گا اگر ایک سم ٹیم از ورکنگ لیٹ آورز فور ٹو ویکس کنٹینیویسلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے ہفتے وہ ہر حال میں وہ اس روٹین کو بریک کرے گی دس از ونس اگین فنڈیمنٹلی نیو کانسپٹ جو کہ شاید اس سے پہلے نہیں تھا آئیڈیا اس کے پیچھے کیا ہے آئیڈیا بڑا سیمپل سا ہے کہ یہ جو ایکسٹریم پروگرامنگ جو ہے جو پیئر پروگرامنگ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ دو بندے جب مل کے کرتے ہیں تو کیونکہ ایک بندہ دوسرے کے کام پر نظر رکھے ہوا ہے مسلسل ایز ای ٹیم دیار ویکنگ تو اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا فوری تو اور پر اس غلطی کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہیں ٹھیک نہیں کیا یہ اس کو اس طرح سے کرو تو مسلسل اس کو ریویو کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دن کے بہت سارے ٹائم ایسے آتی ہیں کہ بندہ کام کرتے کرتے تھک گیا ہے تو دوسرا بندہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے تو ایک پروڈکٹیو آرز جو ہیں وہ آپ کے پورے دن کے وہ بڑھ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیونکہ ریویو ہو رہا ہے تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو گئی اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اس کے پیچھے یہ لوجک بھی ہے کہ پروڈکٹیویٹی کا تعلق ڈریکٹلی اس چیز سے ہے کہ کوئی بندہ کتنا تھکا ہوا ہے ونس اگن پیئر پروگرامنگ میں بھی آپ دیکھیں تو آپ اگر تھک گئے ہیں تو دوسرا بندہ آپ کو ریپلیس کر لے گا اسی طریقے سے اگر آپ اوور ٹائم مسلسل لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹی میٹلی یو ویل بی ٹائرڈ اور جب آپ تھک جائیں گے تو آپ کی پروڈکٹیویٹی لا محالہ نیچے جائے گی اور پروڈکٹیویٹی اگر نیچے جائے گی تو لونگ آر سپورٹن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جتنے آپ زیادہ لمبے گھنٹل لگائیں گے اتنی آپ کی پروڈکٹیویٹی اور نیچے جانے شروع ہو جائے گی آپ اور زیادہ غلطیاں کریں گے سو آئیڈیا یہ ہے کہ کیونکہ ایک جو تازہ دم آدمی جو ہے فریش برین کے ساتھ آکے زیادہ اچھا زیادہ بہتر کالیٹی کا کام کر سکتا ہے اس وجہ سے یہ اس چیز کو اصول بنا لیا جائے کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی جو ٹیم جو ہے جو پیئر جو ہے دو ہفتے سے زیادہ مسلسل اوور ٹائم نہیں کرے گا اور اگر ایسا ہو رہا ہے then there is a problem ایکسٹریم پروگرامنگ میں ایک اور جو ایمپورٹنٹ فیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہمیشہ development team کے ساتھ موجود ہوتا ہے that is کہ جب development team جو development کر رہی ہے تو اسے ساتھ ساتھ client کی طرف سے feedback فوری طور پر اسے مل رہی ہے اس کا representative اسی جگہ پر موجود ہے اگر کوئی سوال ہے تو اس کیا جا سکے اس سے feedback لی جا سکے تاکہ آپ بہت زیادہ کسی tangent پر نہ نکل جائیں اور غلطی نہ ہو تو کیونکہ اس میں اتنی formal documentation requirements وغیرہ کی نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ client کی presence بڑی لازمی سمجھ جاتی ہے اور اگر یہ client present نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ model basically fail ہو جائے گا extreme programming جو ہے اس کو pictorially کیسے depict کر سکتے ہیں in the form of a model میں آپ کو slide کی ذریعے آپ کو explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ extreme programming کا جو model جو ہے اس میں شروع جو کام جو ہوتا ہے وہ user کی stories سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک architectural sort of spike جو ایک overall system کا architecture جو ہے وہ design کیے جاتا ہے یہ user کی stories جو ہیں اس کے ساتھ ہی release planning شروع ہو جاتی ہے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور release planning میں جو سب سے پہلے estimate کی جاتے ہیں کونسی story میں کتنا time اور کتنی cost لگے گی اور finally یہ estimates جو ہیں اس کو consolidate کیا جاتا ہے اور اس کی base پہ release کو plan کر لیا جاتا ہے user stories سے جو دوسری چیز جو ہے وہ test scenarios videos develop کیا جاتے ہیں جو acceptance testing میں کام آئیں گے جب release plan ہو جاتی ہے تو پھر یہ development کی iteration میں چلی جاتی ہے development کی iteration میں کیا ہے کہ code ہوا ساتھ وہ acceptance test کے لیے بھیجا گیا bugs جو ہیں وہ واپس feedback ہوئے ان کو fix کیا اس کے بعد دوبارہ next version جو ہے وہ acceptance test میں چلے گئے انسو انسو فوت اور وہ مسلسل ساتھ 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 تیسٹنگ ہے اور ساتھ ساتھ development ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب یہ ایک بار یہ stable ہو جائے تو اس کے بعد next iteration پہ آپ چلے جائیں acceptance test کمپلیٹ ہو گیا اور نئی stories develop کرنی شروع کر دیں انسو انسو فوت یا نئی stories کے مطابق application کو develop کرنا شروع کر دیا اور اسی طریقے سے یہ جو builds جو ہیں یہ بنتی رہتی ہیں اور customer کی approval کے بعد یہ small releases they are sent to the customer for use اور application یہ جلدی جلدی بننی شروع ہو جاتی ہے جس طرح کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں extreme programming ایک relatively speaking ایک نیا concept ہے یہ نئی development ہے پچھلے چند سالوں میں ہی یہ publish ہوا ہے اور لوگ ابھی اس سے application develop کر کے experiment کرنے کی کوشش کر رہے ہیں there are some success stories but it is too early to say anything about کہ یہ کتنا اچھا یا کتنا برا model ہے ایک چیز بہرحال اس میں ضروری ہے سمجھنا کہ یہ extreme programming یا اس سے پہلے جو بھی ہم نے iterative یا concurrent development process models دیکھے تھے ایک اس میں خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ وہ degenerate نہ کر جائے fix and build model کی طرف جہاں پر آپ تھوڑا سا build کر رہے ہیں اس کے بعد fix کر رہے ہیں build کر رہے ہیں fix کر رہے ہیں اور basic architecture اور basic design جو ہے اس اپلیکیشن کا کوئی stable نہیں ہو پاتا اور اس کی وجہ سے application stable نہیں ہوتی اور ایک اچھی اپلیکیشن نہیں بنتی جو منٹنبل نہیں ہوتی تو اس میں یہ خطرہ بہرحال ہے کہ اگر you are not very careful تو یہ وہ build and fix model کی صورت اختیار کر لے گا اور کوئی بھی iterative development کوئی بھی concurrent development یہ صورت اختیار کر سکتی ہے اور اس سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ four plus one architectural model دیکھا تھا تو یہ rational unified model جو ہے یا rup جو ہے یہ اسی سے influenced ہے اس model میں وہ کرچن کا four plus one architectural model بھی اس کے بیچ میں cover کیا جاتا ہے یا یعنی کہ اس کے سپورٹ اس میں دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو unified modeling language یعنی کہ یو ایمیل جو ہم نے دیکھی تھی وہ اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہتی ہے۔ جہرا تعلق ہے بڑا قریبی تعلق ہے کیونکہ یہ ایک ہی گروپ نے ایک ہی ٹیم نے اور انہی لوگوں نے مل کے یہ model develop کیے تھے۔ unified modeling language بھی انہی کی ہے کرچن کا four plus one architectural model بھی انہی کا ہے اور unified process جو rational unified process کے نام سے سمجھا جاتا ہے یہ بھی انہی کا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں کافی حد تک integrated ہیں اور کیونکہ اس کا یو ایمیل سے کافی گہرا تعلق ہے اور یو ایمیل has become a defecto standard جس طریقے سے میں پہلے بھی پچھلے کورس میں ذکر کر چکا ہوں کافی detail میں۔ اس وجہ سے یہ ریو پی جو model جو ہے یہ process model یہ بھی ایک کافی حد تک لوگ اس کو adopt کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ایک standard کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے اور لوگ شاید اس کو باقی models کی نسبت اس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں آج کل۔ سو اس اعتبار سے یہ ریو پی ایک نہایت important software development life cycle model ہے۔ ریو پی model کیا ہے؟ ذرا ایک نظر سلائٹ پہ چلتے ہیں۔ ذرا میں آپ کو ایک بار یہ دکھا دوں پھر اس پہ میں discussion کروں گا۔ یہ جو model جو ہے اس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو dimensions ہیں۔ ایک dimension جو ہے وہ اس کی iterations اور phases کی dimension ہے۔ اور دوسری dimension اس کی workflows کی dimension ہے۔ تو جو horizontal dimension جو ہے یہ اس کی مختلف phases کی طرف اشارہ کرتی ہے اور جو vertical dimension جو ہے یہ اس کی مختلف workflows جو اس میں جو مختلف چیزیں ہیں جو document produce ہوں گے جو artifacts produce ہوں گے جو activities perform ہوں گی جو tasks perform ہوں گے یہ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس model میں جو important چیز جو ہے وہ دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہر phase میں تقریباً تمام activities جاری رہے ہیں۔ تمام workflows جو ہیں وہ ہو رہے ہیں جس میں business modeling بھی ہو رہی ہے، requirements پہ بھی کام ہو رہا ہے، analysis and design بھی ہو رہا ہے، implementation and testing بھی ہو رہی ہے، testing بھی ہو رہی ہے، deployment بھی ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ configuration management, project management and overall environment سے related جو چیزیں ہیں اس کے بھی کچھ کام ہو رہا ہے۔ basically اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہاں سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی application کو جو ہم نے object oriented development lifecycle model جو اس سے پہلے دیکھے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی conceive کیا ہے کہ application اس طریقے سے develop ہوتی ہے کہ ساری activities requirement کی، analysis and design کی، coding کی، testing کی، یہ ساری کی ساری activities concurrently چل رہی ہیں۔ اچھا اس میں جو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے جو مختلف ہر level پہ یا ہر workflow کے سامنے، مثال requirement کے سامنے ایک sort of area show کیا گیا تھا اسی طریقے سے requirement design کے سامنے کچھ area show کیا ہوا ہے and so and so forth۔ یہ area کس چیز کو depict کر رہا ہے؟ یہ areas اس چیز کو depict کر رہے ہیں کہ basically یہ ساری activities آپ کی go کے یہ activities concurrent ہیں۔ آپ requirement بھی آپ کر رہے ہیں، آپ design بھی کر رہے ہیں، آپ coding بھی کر رہے ہیں and all that۔ لیکن مختلف stages پہ شروع میں شاید requirement پہ آپ زیادہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ جو area جو ہے اس کے against جو دکھایا گیا ہے، وہ shaded جو چیز جو ہے وہ زیادہ volume اس کا ہے یا زیادہ area اس کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے زیادہ resources اس activity پہ کام کر رہے ہیں، چند resources آپ کی coding بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ next phase میں جاتے ہیں تو requirement کی phase سے شاید resources تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، design میں بڑھ جاتے ہیں اور coding میں زیادہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے اگلی phase میں جائیں تو requirement پہ resources آپ کے اور کم ہو جاتے ہیں، design میں relatively speaking پھر تھوڑے سی taper off کرنا چروع ہو جاتے ہیں and so and so forth۔ So basically ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ساری activities overlapping ہیں، لیکن when you move from one phase to another، ایک stage سے دوسرے stage کی طرف جاتے ہیں، تو گو کہ وہ ساری activities ہو رہی ہیں لیکن اس کی intensity change ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں requirements پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، later stages پہ شاید testing and recording پہ زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اور شروع میں requirement کا area زیادہ ہے اور آہستہ آہستہ وہ taper off کرتا ہے۔ بعد میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی coding وہ بڑھنے شروع ہو جاتی ہے، اس کے against جو effort ہے، اس کے against جو resources جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ rational unified process model جو ہے، یہ ایسا model ہے جو آپ کی ان activities کو capture کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ software actually develop کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور ہر stage پہ آپ کو کس طرح کے resources کی کتنی ضرورت ہے۔ it is just telling you کہ all these resources are needed at all stages، لیکن کسی جگہ پہ کوئی چیز آپ کو کم چاہیے، کسی طرح کا آپ کو بندہ زیادہ چاہیے، دوسرے stage میں آپ کو شاید دوسری طرح کا بندہ آپ کو ضائع چاہیے، اور وہ activity آپ کم کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ کام اس related activity سے ہو چکا ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی آپ ذہن میں رکھئے، کہ conceptually آپ کی کام ختم ہونے سے پہلے آپ کی requirements آپ کی ختم ہو جانی چاہیے، کافی حد تک یا تو اسی وجہ سے شروع میں آپ requirements پر زیادہ کام کریں، اور ایستہ ایستہ ہو سکتا ہے کچھ requirements ایسی ہوں جو بعد میں آپ لے کے آ رہے ہوں، یا بعد میں client کو سمجھ آ رہی ہوں، یا بعد میں وہ نظر آ رہی ہوں، تو اس کے لیے بھی بیچ میں نئی requirements کو add کرنے کی گنجائش بہرحال ہے، but یہ اس پہ resources، اس پہ کام، اس پہ آپ کا volume of work، وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا کہ شروع کے time میں جب main آپ کا emphasis requirement پہ ہوگا۔ تو یہ basically rational unified process کا یہ overall ایک structure ہے۔ rational unified process model کو دیکھنے کے بعد basically میں اپنی software development lifecycle models کے بارے میں جو discussion جو ہے اس کو ختم کرنا چاہوں گا، there are other software development lifecycle models جو آپ کو literature میں نظر آئیں گے، لیکن وہ انہی models کا جو ہم already take چکے ہیں، انہی کی شاید مختلف variations ہوں گی، کوئی اس سے بہت زیادہ different چیز نہیں ہوگی۔ لیکن اگلے چند minute جو ہیں وہ ہم اس چیز پہ صرف کریں گے کہ ایک بار ان تمام lifecycle models کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہم دیکھ لیں اور ان کے pros and cons کو discuss کر لیں اور ہم دیکھیں کہ کونسا lifecycle model کس situation میں زیادہ applicable ہے۔ اس سلسلے میں چلیے سلائٹ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ comparison دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو models جو ہیں یہ how are they compared with each other جن models کو ہم یہاں پر compare کریں گے وہ build and fix, waterfall, rapid prototyping, incremental model, extreme programming, synchronized and stabilized model, spiral model and object oriented models ہیں۔ جو build and fix model جو ہے اس کی strengths جو ہیں basically this is fine for short programs that do not require maintenance and weakness اس کی ہے کہ it is totally unsatisfactory for non-trivial programs. waterfall model جو ہے اس کی main strength جو ہے یہ ہے کہ it's a disciplined approach and it is document driven so her stage پہ we produce good documentation جو کہ آگے چل کے maintenance وغیرہ میں کافی useful ہوتی ہے۔ the weakness is that the product may not be delivered to meet client's needs. rapid prototyping it ensures that delivered product meets client's needs کیونکہ آپ اس کی requirements کو capture کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ weakness is that if you do not take care of this thing properly تو یہ ہو سکتا ہے کہ you end up in actually enhancing this rapid prototyping into actual product that can be a disaster. incremental model جو ہے it minimizes early return on investment and it promotes maintainability کیونکہ یہ client کو feedback آپ جلدی سے دے رہے ہیں۔ weakness is especially in the second جو ہم نے اس کی جو variation دیکھی تھی it requires open architecture even in the first variation architecture زیادہ بڑا چاہیے کیونکہ پاس قط جب آپ بعد کی stages پہ پہنچتے ہیں نیچے والی builds پہ پہنچتے ہیں جو بعد میں ڈولپ ہونی ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بیچ میں architecture میں fit نہیں ہو رہی۔ and it may degenerate into build and fix kind of situation جہاں پر actually وہ اتنی systematic طریقے سے application ڈولپ نہیں ہو رہی۔ extreme programming minimizes early return on investment just like incremental model and it is good when requirements are vague کیونکہ آپ you make use of the client's presence with you weakness اس کی یہ ہے کہ it is good for small projects and for small teams بڑے projects پہ ابھی تک یہ کامیاب کوئی اس کی success story نہیں ہے۔ it lacks design documentation because design is not really done properly and it has not yet been used widely because it is relatively a new model synchronize and stabilize model in this the components always work together and early insights into operation of product would be available. problem اس کے ساتھ یہ ہے کہ it has not been widely used outside the main software vendor جو اس کو use کر رہا ہے سو ان کی ایک طرح سے proprietary ہے کسی اور نے اسے use نہیں کیا تو اس کے اوپر اتنی زیادہ کہ آپ ترد preferентہ کسی اور کیوں پر موضی جنگی برا Bilder اس کے ساتھ میں آپ کی اٹھے اتنی زیادہ موضی کچھ چیز پر رہ دو و یا اس کے ساتھ میں تک کریں پہاک اٹھا والدہ اپنی زیادہ پہاک دے اپر موضی اور اپر خورتری جنگل ہے کہ they emphasize iteration within phases and a parallelism and concurrency between phases اور اس کی weakness یہ ہے کہ it may degenerate into build and fix model وہی اس میں problem ہو سکتا ہے جو build and fix میں ہے اگر if you are not very careful about this thing. Basically یہ جو comparison جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا اس سے جو چیز ہم conclude کر سکتے ہیں وہ دو تین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ there are number of software development life cycle models جو کہ available ہیں depending upon the organization an organization can choose the appropriate software development life cycle model for the kind of activity یا جس طرح کا وہ product وہ بنانا چاہ رہے ہیں یا جس project پہ وہ کام کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو وہ software development life cycle model choose کر کے اس کو use کرنا چاہیے ہر model کی اپنی strengths ہیں اور ہر model کی اپنی weaknesses ہیں کوئی model کسی situation میں زیادہ کامیاب ہے کوئی model کسی دوسری situation میں زیادہ کامیاب ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہر model ہر طرح کی situation میں اتنا ہی effective اور اتنا ہی useful ہے اس وجہ سے ہر organization کو یہ چاہیے کہ وہ decide کرے کہ اسے کس situation میں کون سا model use کرنا ہے and then use the appropriate model ایک اور جو بڑی important جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ these models as such they may not be directly applicable for any particular organization ہو سکتا ہے کوئی آپ کی situation ایسی ہو کہ اس میں کوئی ایک particular model جو ہے وہ اتنا effective نہ ہو تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے best چیز یہ ہو کہ اپنی organization کے لیے آپ مختلف models میں سے جو چیز جس جگہ پہ زیادہ آپ کو suitable لگے وہ آپ اٹھائیں اور اپنا اپنی requirement کے مطابق اپنی organization کے حالات کے مطابق ایک نیا software development lifecycle model بنا لیں جو آپ کے لیے زیادہ suitable ہو نیا software development lifecycle model جو بنانا جو ہے اس کے کچھ dangers بھی اس میں ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ غلط چیزیں پک کر لیں اور وہ ultimately آپ کو وہ اتنا فائدہ نہ ہو جتنا کہ آپ کو ہونا چاہیے ہے کہ اگر آپ کسی ایک model کو اٹھا لیں تو اگر آپ دو مختلف models کو آپ mix کر کے اس میں سے کچھ ایسی چیزیں آپ نکال لیتی ہیں جو آپ کو actually فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی situation نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں important چیز جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہر lifecycle model کے جو strong points اور جو weaknesses ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ پتا ہونا چاہیے کون سی چیز کس جگہ پہ زیادہ اچھے طریقے سے fit ہو سکتی ہے اور آپ اسے کیسے use کریں for example synchronize and stabilize model جو ہے کیا آپ اس میں سے کچھ اچھی چیزیں اٹھا سکتے ہیں کیا آپ daily basis پہ synchronize کر کے آپ software develop کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا آپ extreme programming میں pair programming کا concept اپنے لیے آپ use کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں so basically you know you should be able to pick and choose the different components that are there in a particular software development life cycle model and try to come up with a new model that is useful for your own organization یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کو بہت سینئر اور بہت تجربہکار management ٹیم کی ضرورت ہے جو یہ چیز ڈیسائیڈ کر سکے کہ کس طرح کا software development lifecycle model ان کی organization کے لیے کار آمد ہے تو اس کے ساتھ بغیر اچھا experience ہوئے یا بغیر proper knowledge ہوئے experimentation کرنا بہت dangerous بھی ہو سکتا ہے اس کے نتائج آپ کو بہت خراب بھی مل سکتے ہیں so please don't do it if you are not very comfortable if you don't really know what you are doing experience آپ کو چاہیے آپ کو تجربہ چاہیے اور پھر you can decide کہ یہ pair programming میں کروں اس کے ساتھ میں you know synchronization stabilization کا جو synchronization میں daily basis پہ کرنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح کی quality اور میرے environment میں مجھے project management یا دوسری چیزوں میں مجھے اس سے زیادہ سہولت ہو جائے یا میرے overheads کام ہو جائیں یا میری quality بہتر ہو جائے یا میری productivity بہتر ہو جائے so basically یہ یہاں پر بس میں اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا software development lifecycle models کے زمرے میں میں ایک بار پھر سے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور جو چیز discuss کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم quality جو ہے ہم نے شروع میں جو framework کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا ہے کہ framework کا ہر organization کا quality کا focus ہونا چاہیے تو وہ quality کدھر گئی تو basically وہ quality کدھر گئی یہ جو آپ کی جو مختلف phases جو ہیں ہم how do we you know sort of ensure کہ ہر phase جو ہے وہ اپنی quality جو اس کی جو characteristics ہیں جو quality requirements ہیں جو ہم نے quality standards جو ہم نے define کی ہوئے ہیں اس پہ پورتی اترتی ہے کے نہیں ہے do we have a separate quality assurance phase or should it be inbuilt into each stage اگر آپ کو framework کی بات یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ quality جو ہے ہر stage پہ ہر task کے ساتھ quality inbuilt ہونی چاہیے so quality there is no separate phase for quality basically جس طریقے سے quality کی میں نے بھی بات کی اسی طریقے سے let's talk about documentation is there a documentation phase once again the answer is no her stage پہ جب آپ requirement کر رہے ہیں تو آپ نے requirements کو document کرنا ہے جب آپ design کر رہے ہیں تو آپ نے design کی documentation کرنی ہے and so and so forth تو ہر stage پہ documentation should be built into the phase itself and not as a separate activity کہ آپ نے سارا کام کر لیا اس کے بعد آپ نے documentation کر دی documentation has to be part of that phase just like جو ہم نے quality کی تھی وہ بھی جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ quality has to be part of that phase اسی طریقے سے documentation has to be part of each and every phase یہاں پر یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات اکثر جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ just like i said کہ جی پورا کام ہو گیا اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ documentation complete کر لی جائے اس طرح کی documentation کا actually بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک الٹا overhead کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور آپ کو actually overall process کے point of view سے اتنی help نہیں کرتی اور آپ کے خرچ میں اضافہ کرتی ہے لیکن آپ کی quality جو ہے وہ کمزور رہتی ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہوتی so documentation اگر properly ہر stage پہ نہ کی جائے تو پھر اس طرح کے problem ہو سکتے ہیں تو یہ quality اور documentation کا جہاں تک تعلق ہے میں slide کی مزد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر stage پہ آپ کو کس طرح سے documentation کون کون documentation آپ produce کر سکتے ہیں کیا artifacts آپ produce کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی quality چیک کر سکتے ہیں تو آئیے slide پہ چلتی ہیں اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو requirement definition کی phase ہے requirement definition کی phase پہ جو documents produce کیے جا سکتے ہیں those documents are rapid prototype اگر آپ نے requirements کو capture کرنے کے لیے وہ use کرنی ہے اور the requirement document depending upon کی کیا آپ کی situation ہے اور اس کی quality assurance جو ہے وہ rapid prototype ہی اس کی جو اس کی user کی review جو ہے rapid prototype پہ وہ اس کی quality assurance کی طور پہ کام آتا ہے اور requirement document should be reviewed by the user to ensure کہ یہ اس کی quality وہی ہے جو ہونی چاہیے internal and external reviews both are important at this stage second phase is functional specification at this stage specification document is produced and software product management plan is also produced اس کی quality assurance کیسے کی جاتی ہے اس کا traceability matrix بنایا جاتا ہے requirements کو functionality کے ساتھ trace کیے جاتا ہے اور یہ چیز انشور کی جاتی ہے کہ ہر requirement کے against system is providing certain functionality اور is supposed to provide certain functionality functional specification document should be reviewed اور اور abraعت ہے تو وہ کی آتا ہے تو آپ کی کام آئیان کا iska قدرت ٹکی جاتا ہے اور ce کام آورہ جان advoced آپ чи رہ دے پہنچا ہے اس کی با coats جو پہنچا ہے کہ این قالalog باک چیز اندی ہے کہ آризم جاتی ہے کہ آشدین ہے کہ آخها او کر آنگ کے آثم میں آگیے تو دیگری چیز اندی ہے کہ آخری ہے ایک اپ دیگری use cases and all that kind of stuff اور اب وہ design تک پہنچ گیا ہے کہ کون سی requirement design کے کس component سے فلفل ہو رہی ہے and of course there are reviews for these two documents design review and detail review then the next phase is the coding phase in the coding phase we have the source code and the test cases تو جوں جوں code develop ہو رہا ہے testing team اس کے ساتھ test cases بھی develop کر رہی ہے اور quality assurance کس طریقے سے ہے once again traceability you know once again it is extended traceability matrix کہ کون سے requirement کون سے code سے کون سے class سے کون سے چیز سے فلفل ہو رہی ہے code reviews are done test case reviews are done and texting is done in order to ensure اور کے جو code لکھا گیا ہے وہ ان testing جو parameters جو ہیں جو اپنے test cases جو develop کیے تھے ان کو فلفل کر رہا ہے the next phase is the integration phase in the integration phase the documents produced are the source code جو اپنے پہلے تھا اس کو complete کیا once again integration test cases and the QA checks are integration testing and acceptance testing and during the maintenance phase the documents that are produced are the change record and in this change record وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو change ہوئیں جس میں requirement functional specification design code وہ سب چیزیں test cases جو کچھ بھی اپنے نیا پروڈیوش کیا چینج کیا وہ اس میں شامل ہوگا and regression test cases are developed and the quality assurance check is آپ regression testing کرتے ہیں اور یہ چیز چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز system نے break تو نہیں کر دی یہ traceability matrix کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں یہ traceability matrix اس پہ ہم آگے چل کے دوبارہ بھی ذرا بات کریں گے تو basically یہ اور کچھ نہیں ہے یہ ایک matrix ہے جس میں requirement سے آپ test case تک آپ چلتے ہیں تو requirement id is mapped on to the use case id کہ کون سی requirement کون سی use case میں fulfill ہو رہی ہے اس کے بعد کون سی گوئی جو ہے اس requirement کو fulfill کرنے کے لیے آپ use کر رہے ہیں کون سی class جو ہے ultimately اس requirement کو fulfill کر رہے ہیں کہ آیا یہ requirement achieve ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ traceability matrix یہ ایک بڑا simple سا tool ہے لیکن بہت effective tool ہے اس کے ساتھ ہی ہماری software development life cycles کے بارے میں جو گفتگو جو ہے اس کی discussion ختم ہو گئی ہے it's a big topic جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا there are other software development life cycle models جو آپ کو literature میں ملیں گے اور مختلف aspects کو cover کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں اپنی پروگرامنگ اور ریشنل یونیفائیڈ پروسس کے بارے میں بات کی ایکسٹریم پروگرامنگ جو ہے وہ ایک object oriented development life cycle model ہے اس میں بیسیکلی یوزرز ریکوائرمنٹس ہر کیپچرڈ ان دی فارم آف سٹوریز ان سٹوریز کو انیلائز کیا جاتا ہے اور اس پہ ہر سٹوری پہ کاسٹ اور اس کی دیوریشن کا اسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے کاسٹ اور دیوریشن کی اسٹیمیٹ بنانے کے بعد وہ سٹوریز جو ہیں وہ پلان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی سٹوریز کو اگلی بیلڈ میں ڈالا جائے جو important characteristics جو extreme پروگرامنگ کے ہیں اس میں دو تین چیزیں important ہیں یاد رکھنی پہلی چیز چلتی ہوئی ہے وہ بریک نہیں ہو گئی تو ساتھ ساتھ وہ تیسٹنگ جو سائیکل جو ہے وہ آپ نے تیسٹ کیس سائیکل جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے چلنا ہے دوسرا important concept اس میں پیئر پروگرامنگ تھا باری باری ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے تیسرا جو important concept جو ہے overtime کا concept کہ یہ جو model یہ disallow کرتا ہے کہ دو ہفتے سے زیادہ مسلسل overtime کیا جائے basic idea یہ ہے کہ اگر اتنا overtime کیا جائے گا تو resources جو آپ کی programmers developers وہ تھک جائیں گے اور ان کا productivity level actually کم ہونا شروع جائے گا سو یہ جو development کا جو overtime کا جو ہے concept اس کو reduce کرنا چاہیے تاکہ لوگ fresh آئیں اور زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا اور زیادہ productive کام کر سکیں extreme programming کے بعد جو دوسرا model جو ہم نے دیکھا تھا that model was rational unified process کا model rational unified process model کیا ہے یہ انہی لوگوں کا بنایا ہوا model ہے جنہوں نے uml design کی اور جنہوں نے four plus one architectural model design کیا یہ جو rational unified process جو ہے اس کی دو dimension ہے ایک طرف تو آپ کی مختلف phases چل رہی ہیں اور دوسری طرف آپ کے مختلف workflows ہیں so basic idea اس میں یہ ہے کہ all these workflows they are concurrently active اور یہ ساری activities پہ کام ہو رہا ہے بس یہ ہے کہ جب آپ ایک phase سے دوسری phase پہ move کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی activity پہ آپ emphasis کم ہو جائے اور کسی activity پہ آپ کی emphasis زیادہ ہو جائے شروع میں آپ requirement پہ زیادہ ہو گا جون جون آپ آگے جائیں گے تو آپ ک coding کی طرف آپ کر جان آپ کی work volume بڑھتا جائے گا تو یہ چیز اسی چیز کو ڈپک کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ساری activities جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اس کے بعد جو چیز important جو ہم نے discuss کی وہ یہ تھی کہ there is no separate QA or documentation stage ہر stage میں built in QA کی activities ہونی دیکھیں تھی مختلف documents جو آپ produce کر رہے ہیں کسی stage پہ design document produce کر رہے ہیں کسی جیز پہ code produce کر رہے ہیں کسی جیز آپ functional specification produce کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی quality آپ نے کس طریقے سے judge کر نی ہے اور quality assurance کے checks جو ہیں ہر stage پہ کس طریقے سے چلیں گے کیا چیز آپ کریں گے کیا activity کریں گے تو اس کی quality آپ ensure کریں گے اس کے علاوہ جو اور جو important چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک software development lifecycle model اٹھائیں اور اس کو اپنی organization میں آپ fit کرتے depending پونٹ situation you can mix and match کچھ چیز کسی development lifecycle model سے لے لیں کوئی چیز کہیں اور سے لے لیں اور سب کو mix کر کے آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایک نیا model بنا لیں جو شاید آپ کے لیے اس صورت میں زیادہ فائدہ مند ہو گا یہاں پر میں اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ mix and match یہ trivial activity نہیں ہے اور if you are not experienced and if you do not understand the strengths and weaknesses of a model please don't do it میں آج اپنی گفتگو اسی جگہ پر ختم کروں گا اگلی لیکچر میں انشاءاللہ ہم پروجیکٹ منجمنٹ کے ایشیوز کے ساتھ ساتھ دوبارہ آئیں گے اور ان اشیوز کو ڈسکس کریں گے اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجاز دیجئے خدا حافظ اور اسلام علیکم